موسیقی پاکستان تحریک انصاف کے سرورہ امران سان کراچی پہنچ گئے پاکستان تحریک انصاف کے رہنمہ اور کارکرنان نے کپتان کا پرجوش استقبال کیا اس موقع پر لیاہر جتوئی، فرٹوس شمیم نقبی، امران اسماعیل اور دیگر پارٹی رہنمہ بھی موجود تھے سینٹ الیکشن میں پنجاب اور اسلام آباد میں نون لی کے حمایت کی آفتہ امیدوار کامیاب سینٹ میں پیپلز پارٹی کی امیدواروں نے میدان مار لیا ایمکی ایم کو بدترین شکست کا سامنا کرنا پڑا پاکستان تحریک انصاف کے امیدوار چودی سرور نے پنجاب میں نون لی کو بڑا دھچکہ لگا دیا نون لی کی رکنے سوائی اسمگلی اسما بخاری پی ٹی آئی کے امیدوار کی جیت پر جذباتی ہو گئی کہتی ہیں مجھے دکھ ہے کہ چودی سرور کے اکتیس ووڈ تھے جو بڑھ کر اکتالیس ہو گئے اسی طرح پیپلز پارٹی کے پنجاب میں آٹھ ووڈ تھے جو بڑھ کر چھبیس ہو گئے یہ لمحہ فکریہ ہے رکنے قومی اسمگلی آئیشہ گلالہی کہتی ہیں کہ سینٹ الیکشن میں اپنا ووڈ پیپلز پارٹی کو دیا کیونکہ پیپلز پارٹی اس وقت اداروں پر حملے نہیں کر رہی نون لی اداروں پر حملے کر رہی ہے اور جدیس کو گالیاں دے رہی ہے سابق دفاقی وزیر ڈاغلہ چودی کسار کہتے ہیں کہ میں کرکٹ نہیں کھیل رہا کہ فرنٹ فوٹ یا بیک فوٹ پر جاؤں پارلیمانی پارٹی میں شرکت نہ کرنا کوئی خبر نہیں ہے سپیکر قومی اسمگلی سردار آیاس صادق کہتے ہیں کہ بدقسمتی ہے کہ سینٹ الیکشن میں ہارس ٹریڈنگ ہوئی جو پیسے دے کر آئیں گے ان کا تعلق چاہے کسی بھی سو میں سے ہو وہ عوام کی کیا خدمت کریں گے لاہور قلندر پر ناکامی کے چھائے بادل چھٹ نہ سکے پاکستان سپر لیگ کے میچ میں پشاور ظلمی نے لاہور قلندر کو بہ آسانی دس پکٹوں سے شکست دے دی ایک سو رنس کا ٹارگٹ چوبے اوور میں ہی پورا کر لیا اور ناور اداکار انوشکا شرمہ کی خوف اور دہشت سے بھرپور فلم پری شائکین کو متاثر کرنے میں ناکام انوشکا شرمہ اپنی نئے فلم کو لے کر بہت پرجوش تھی تاہم فلم ریس کے پہلے روز ہی چار کروڑ چھتیس لاکہ بزنس ہی کر سکی السلام علیکم تہلکا نیوز کے ساتھ میں ہوں آمیر بیگ ہر لائنس آپ نے چاہنی نیوز ٹوڈیو سے اصل وقت اتنا ہی مزید خبروں اور اپ ڈیٹس کے لیے بھی جب کیجئے ہماری ویبسائیڈ تہلکا.ٹی وی موسیقی